بسم اللہ الرحمن الرحیم چترال میں طویل درسے کے بعد ایک بار پھر جشن چترال کا آغاز کر دیا گیا افتتائی تقریبات کے موقع پر تمام ٹیموں کی کلالیوں نے مارٹ پاس کیا جبکہ اس کے سکول کے ننی پریوں نے نہایت خوبصورت انداز میں تماشائیوں کو خوشمدید کہا جشن چترال میں ولیبال، فوٹبال اور کرکٹ کے نونو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ میریتہ نراز، رساکرشی اور پولوں کے بھی دو دو ٹیمیں حصہ لیں گی اس کے علاوہ دویسر گریموں میں قرارت، ناتوانی، تقاریر، قومی نغموں اور مشاعرے کے بھی مقابلے ہوں گے ایڈیشن ڈیروپی کمیشتر چترال نے ان کیلوں پر آزار خیال کیا اس ایون کا مقصد یہی ہے کہ چترال کی سٹورنٹس کو سہتمندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے ڈیسٹرک سپورٹ ایفیسر چترال کے مطابق یہ کیل نوجوان نسل کی ذہنی اور جسمانی تندرستنگ کیلئے نہائی ضروری ہے گیم کے وجہ سے پلئیر تھوڑا سا گیم میں مصروف رہے گا مصروفیت کے وجہ سے امین شیاطہ اور جسمانی صحت تندرست رہے گا مختلف محکموں کے کیلاریوں نے بھی اس جشن کو نہائی صراحہ ایک صحتمند دماغ جو ایک صحتمند جسم میں ہوتا ہے تو اس سے کھیلوں کی افادیت کے پتہ چلتا ہے جب انسان کا دماغ تیز ہوگا اس کی صحت اگر اچھی ہوگی تو وہ سبق بھی صحیح پڑ سکے گا اور اس کے دوسرے کام بھی صحیح طریقے سے انجام پائیں گے سال جو یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے جشن چترال کا اور انڈرڈیپارٹمنٹل جو مختلف گیمز یہاں پہ ہو رہے ہیں بہت زبردست ایک انیشیٹیو ہے یہاں پہ اسے پہلے جو جشن چترال ہے اس میں اس کا جو فارمیٹ تھا وہ تھوڑا الگ ہوتا تھا اور اس سال ڈیپٹی کامیشنر نے اس میں ڈیپارٹمنٹس کو انوالف کیا ہے مختلف جوگن میں ہونا چاہیے ابھی محصیم کے حساب سے ابھی چترال میں تین چار مہینوں سے بڑا فرنگ وجہ سے لوگ سارے گرم میں صورت ہیں ابھی باہر سے اسے ہنے سٹارڈ اس لئے جس نے چترال میں پہلی بار چترال سکوٹ چترال پولیس چترال لیویس سیول ڈیفینس پابولیشن ویل فیر محکمہ سیاد محکمہ تعلیم تحصیل میوسپل انتظامیاں اور دیگر محکموں کے ٹیمیں بھی مختلف کیلوں میں حصہ لے رہی ہیں ان کیلوں میں حصہ لینے والی کیلاریوں کو اپنا لوہا منوانے کا بہتری موقع ملے گا جبکہ دوسری جانب رساکشی اور پولو جیسے روایتی کیلوں سے سیاحت بھی فروغ پائی گی لور چترال میں جس نے چترال کے نام سے میلے کا آغاز ہو چکا ہے جو چاہتے اندجاری رہے گا اس پر مختلف کیل کیلے جائیں گے اور مقامی کیلاریوں کو اپنا سکیل اور پرپرامیز بہتر کرنے کا ایک بہتری موقع محکم یسر ہوگا آہنزار اگل مطفیر کی چترال خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ڈی پیو قصور تارک عزیز ہندو کی ہدایات پر قصور پولیس نے جرائن پیشہ افراد کے خلاف کاروانیاں تیز کر دی تفصیلات سے اگاہ کریں گے آصر بھٹی اپنی اس رپورٹ میں تھانا کوٹ رادا کشن پولیس نے ایس ایچو ڈاکٹر زلفکار کی سربراہی میں دانش ارف چٹی رکیت گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کیا رکیت گینگ کے قبضہ سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی پانچ موبائل فونز اور اسلا برامت کیا گیا ملزمان نے درانے تفتیش موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی تھارا سے زائد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے اسی طرح تھانا مصفاباد نے ایس ایچو ملک فیت حسین کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے شفیق ارف جکوف کیر ڈاکٹر گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضہ سے نقدی ڈیڑھ لاکھ روپے تین موٹر سائیکل اور اسلا برامت کیا گیا ملزمان نے درانے تفتیش دکیتی ماہ قتل کی وارداتوں سمیت ستارہ سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جبکہ تھانا صدر پتو کی پولیس نے ایس ایچو ملک تارک کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے منیر ارف منیری ڈاکٹر گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضہ سے نقدی دو لاکھ روپے چھے موبائل فونز موٹر سائیکل اور اسلا برامت کیا ملزمان نے درانے تفتیش چھے سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جن سے مزید تفتیش جاری ہے دی پیو کسور تارک عزیز سندو نے اچھی کارکردگی پر پولیس ٹیموں کو شاباش دی آسف بٹی آپ تک نیوز کسور چلتے ہیں شکرگر کی جانب شکرگر حلکہ پی پی فوٹی سیون میں امیدواروں کی طرح سے کاروزاتیں نام زبگی جمع کروانے کا عمل جاری ہے اب تک بتیس امیدواروں نے کاروزاتیں نام زبگی جمع کروا دیئے تفصیلات سے اگاہ کریں گے شکرگر سے محمد یاسین اپنی اس رپورٹ میں شکرگر انتخابی حلکہ میں مختلف سیاسی جماعتوں نے کاروزاتیں نام زبگی جمع کروا دیئے شکرگر میں کل بتیس زفروال میں بائیس نارو وال میں نو امیدواروں نے کاروزاتیں نام زبگی جمع کروائے تحریک لبا کے چودری محمد سنگران ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں تحریک لباک پاکستان کے کارکنان کے حسار میں اہاتہ ایک اچھاری پہنچے راستے میں عوام نے گلپاشی کی سارا شہر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج اٹھا بعد ازان سیاسی جماعتیں اپنے کارکنان کے ہمراہ ٹولیوں کی صورت میں نارے بازی کرتے ہوئے کاروزاتیں نام زبگی جمع کروانے آتے رہیں محمد یاسین اب تک نیوز شکرگارڈ اب چلتے ہیں رائیوینڈ کی جانب لاہور میں سجا بارڈی بیلڈنگ کا بڑا مقابلہ جس میں پاکستان بار سے تانسازوں نے بھرپور شرکت کی انعام یافتہ تانسازوں کو ایوارڈز اور شیلڈیں بھی دی گئیں تفصیلات سرور گجر کی اس رپورٹ میں لاہور میں ان بی بی آئی اور پاک ہیلے کالج کے تاون سے پنجاب یونیورسٹی میں بارڈی بیلڈنگ کے مقابلے کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان کی طریقے سب سے خوبصورت میڈلز ٹرافیاں اور کیش پرائز دیا گیا اوپن کیٹیگری میں میسٹر پاکستان لاہور فرہان بشیر نے جیتا اور ساتھ ایک لاکھ پرائز نکد اوپن کیٹیگری پنجاب رحیم جار خان سے شاہد خان نے جیتا اور کیش پرائز بیس ہزار نکد مین فیزک اور کلاسک فیزک میسٹر پاکستان لاہور پنجاب پولیس کے جامباز آسم رضا نے جیتا ایک لاکھ کیش پرائز کے ساتھ خیزر بٹ لاہور سے کلاسک فیزک پنجاب اکیب بیگ لاہور سے مین فیزک پنجاب کلاسک ماسٹر پنجاب خالد علی نارو وال سے ماسٹر پنجاب اور پاکستان اوپن کیٹیگری لاہور سے آرف پرنس جنئر اوپن کیٹیگری میں کراچی سے نوید شاہد فاتحہ رہے محمد سرور گجر آپ تک نیوز ڈرائی وینڈ رکھ کرتے ہیں داؤت کل میہ والی کی جانب ڈی پیو میہ والی مطیع اللہ خان نے ڈی پیو کا چارج سنبھالتے ہی بغیر نمبر پیٹ مورسیکلوں کے چالان کرنے اور منشیات فروشوں کے خلاف کاروانیاں سخت کرنے کے ہدایات جاری کر دی اگاہ کرنے کے داؤت کل میہ والی سے سید آبت حسین شاہ جی بلکل ڈی پیو میہ والی مطیع اللہ خان نوانی نے جب سے بطور ڈی پیو میہ والی کا چارج لیا ہے تو انہوں نے تمام ایسے چو کو ایک ہدایات جاری کی ہے کہ منشیات فروشوں سود خوروں اور بغیر نمبر پلیٹ جو مورسیکل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس سلسلہ میں تھانت داؤت کھیل کے ایسے چو ازر اقبال اور سید 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 بخاری نے جو ہے وہ کل کاروائی کرتے ہوئے میہ والی بنو روڈ پر انہوں نے جو ہے وہ درجنوں مورسیکلوں کو چلان کر کے تھانت داؤت خیل میں بند کر دیا ہے اور ایک دوسری کاروائی میں بدنامہ زمانہ منشیات فروش جو ہے وہ مظفر المعروف مظفری اوٹھی اس کے جو ہے وہ ٹھکانے پر ریٹ کر کے اکتالیس سو گرام چرس جو ہے وہ برامند کر لیا ہے ڈی پیو میہ والی نے لوگوں سے یہ اپیل کیا ہے کہ جو لوگ اگر سود خوروں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں میہ والی میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بظاہر جو ہے وہ مورسیکلوں اور کاروں کے شوروم بنا رکھے ہیں اور پسے پردہ جو ہے وہ سود خوری کا کام کر دے ہیں اور یہ مقروح دھندہ میں جو ہے وہ بلکل اپنی تائناتی کے دوران میں میہ والی میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اگر ان کو کسی کے خلاف کوئی شکایات ہے یا کوئی سود خور جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہا ہے یا اس کے چنگل میں وہ پھسے ہوئے ہیں تو وہ میرے پاس آئے اور میرے دروازے جو ہے ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے ہیں انہوں نے اوپن ڈور جو ہے پالیسی پرعمل کرتے ہوئے اپنے دفتر میں ہی جو ہے وہ کچیری کھلی کچیری لگاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ سنتے ہیں اور موقع پاری ان کے لیے جو ہے وہ اکامات جاری کرتے ہیں سید عبد حسین آپ تک نیوز دود خیل میہ والی رائیوینڈ سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں رائیوینڈ نرجی سکول ہدایہ کی سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد نرجی شادی حال میں کیا گیا جس میں طالبہ و طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے تقریب میں پوزیشن لینے والی بچوں میں انعامات اور شیلڈیں بھی تقسیم کی گئیں تقریب کا احوال سرون گجر کی اس ریپورٹ میں نرجی سکول ہدایہ کی سال دوہزار تقسیم انعامات کی تقریب نرجی شادی حال میں منقض ہوئی جس میں سال بر محنت کرنے والے ہونہات طالبہ و طالبات کو میڈل دیئے گئے ہدایہ سکول کے طالبہ و طالبات نے رائیوینڈ بھر میں بہترین رزلٹ حاصل کیا بچوں کی تقریب اور ٹیبلوز کو مہمانوں اور والدین نے خوبص رہا تقریب میں معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی مہمانوں میں الطاف چیما، وسیم ساغر، حارون نمبردار، تاہر سعید، افتحار آئیوینڈی، راناشکیل، صلاح الدین نور، محمد سرور گجر، عبد الرحمان رامے، محبوب حسین، ڈاکٹر محمد عرفان، سید عبد الرزاق حسین، علی احمد، زوار حسین اور دیگر شامل تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہدایہ سکول کے پرنسپل اسلم حیات اور مہمانوں کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ میاری سکول کا انتحاب کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کا سنہری مستقبل بن سکیں گرین پاکستان کے لیے بچے بڑے سب مل کر درست لگائیں تقریب کے احتتام پر سکول انتظامیہ نے تقریب میں شرکت کرنے پر تمام والدین، شہریوں اور بالخصوص مرکزی پریس کلب رائیوینڈ کا شکریہ دا کیا پرنسپل اسلم حیات نے کہا کہ مرکزی پریس کلب رائیوینڈ نے ہمیشہ حق اور سچ لکھا اور دکھایا مرکزی پریس کلب رائیوینڈ نے ہمیشہ شہریوں کے مسائل کو بروقت عالی حکم تک پہنچایا جس پر ہمیں فہر ہے سکول انتظامیہ نے مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ کا بھی انتظام کیا محمد سرور گجر آپ تک نیوز رائیوینڈ آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ